کل شام طوفان آنے کی وجہ سے ایک دیوار گر جاتی ہے جس کے نیچے بھیم نامک چالیس ورشی مزدور کے نیچے آ جانے سے موت ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بھائی کا بھی یہاں پہ رو رو کر برا حال ہے بتایا جا رہا ہے کہ سامبلی میں کل شام پانچ سے چھ مزدور اپنا کام ختم کر کے گھر لوٹنے ہی والے تھے جس سے اچانک ہی طوفان آ جاتا ہے اور ایک مزدور اپنا اجار لینے کے لیے دیوار کے پاس جاتا ہے اور اچانک ہی طوفان آنے کی وجہ سے دیوار گر جاتی ہے اور مزدور اس کے نیچے دب جاتا ہے فانن میں موجودہ لوگوں کے دوارہ اس کو اسپتار لے کے جائے جاتا ہے پر تب تک بھیم کی موت ہو چکی ہوتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بھیم کی ایک پتنی تثہ دو بچے بتایا جا رہے ہیں جن کے اوپر سے ابو پیتا کا سایا جرور دور ہو چکا ہے جو موقع پر لوگ تھے ایک بار ان سے بات چیت کر لیتے ہیں کہ کیسے یہ حادثہ ہوا کہ کس میں دیوار گری ہاں میں موقع پر جیو ہاں مجھوری کر رہے تھے یہ دیوار مالے اوپر ان کے ڈیپ ہڑی ہاں جی ہاں جو دیوار ڈانے کے لیے کانو یہ کانو تو پانو آنے جسے ہاں ہاں جی تو دیوار کے پاس جی ہاں جی دیوار کے پاس جی بتا رہے کوئی اوزار لینے کے لیے گئے تھے وہاں سے شای بے نہیں سے ماتے کیلے نہیں جی ہاں اور بے دیوار زیادہ ہourcing نہیں Alles 7 8 پھٹ ساتھ o سب دو لڑکے ہیں ہاں یہاں چھوٹے بچے ہیں اور ہم سرکارت سے بھی اور موجود آدمیوں سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو کچھ محافظہ ملے اور ہو سکے تو کئی نہ کئی نوکری بغیرہ اور مرد گوشیت کرتے ہیں تو چاولہ میں لے کر آئے تو ہاں دیوار سیمٹر تھی بنایے ہوا کے کارنو یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک لوگتہ کمانے والے تھے دو تین بچے ہیں اور ابھی ایک میری سی جائے جاڑی مزدوری کر کے اور کوئی جیوان اپن کا کوئی ساتھ نہیں ہے یہ گام سامبلی میں ہوگا دیوار گرنے سے کارنے تو یہ کیا کام کر رہے تھے آپ کے بائیں ملدوری کرتا تو یہ دیوار کے پاس مطلب کونسی جگہ تھی جہاں پر بتانے کچھ لینے کے لیے گا ہے تو دیوار کے پاس ابھیagues میں یہ کر رہے ہیں جاں ہوگا ضمانئی ہے اب آپ نے تیز ہوں ہیں جہاں گ گرنے کے بعد ای بہروں کے ابھی دیں گوشہ انکلی سے próxima کچھ پیدا ہے یہ پوری دیوار کے نیچے ہے آپ نے بہر طوال درا ہے ہاں سنگل دیوار تھی یہ گام سامبلی میں بڑھتا ہے ہاں وہاں ہی پر کام کرتا ہے مزدور آدمی تھے پانچ لوگ وہاں پر کام کر رہے تھے اور ہم اس کو یہاں کرنا لے کے آئے اس بھرکاری اسپریل میں کلمچاولا میں تو وہاں پر ملت گوشت کر دیا تھا ہوا تیزتی تفان تھا کیونکہ گاؤں میں تو کم اپتے پر لیکن کھیتوں میں زیادہ اکیلا ڈہی رہا تھا اسی گھر کے نہیں وہ بس کام ختم کر رہے تھے بس ہاں جانے والے تھے میرے نام سنجیب ساملی گاؤں کا سرکت